بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قرآن میں ناظرین قرآن محمد سبابر اور اپنے روٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین قرآن تازہ ترین خبریں کہ عوام دباؤ کے اندر گنڈا پور اور پی ٹی لیڈر اسلام لیڈرشپ اسلام آباد میں جمع ہو کر امران خان تک رسائی کا مطالبہ کرے گی جیانہ درکار ایک مطالبہ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے دیگر لیڈر ہیں وہ خان صاحب تک رسائی کا مطالبہ کرے گی گرین سیگنل آ چکا ہے اب جو ہے اوپر اوپر کی کاروائی ڈائی لی جائے گی جیانہ درکار یہ کہ ہم ترین خبریں دی گئی کہ اوپر اوپر کی کاروائی اور مرنے مارنے کی باتیں بھی کریں گے کچھ لوگ کہیں گے مطلب پورا ایک کیل رچھایا جائے گے کسم سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم ماریں گے بھی مارنے کی باتیں بھی کریں گے کسم سے شرفہ سات کے ماحول کو بھی ہوا دی جائے گی لیکن خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کا ہم نے دیکھا اس سے پہلے اختجاج ہوا اس اختجاج کے اندر لیڈرشپ غائب ہو گئی اور جو کچھ ہوتا رہا ہم د اینڈا پور صاحب اس اختجاج کے اندر غائب ہو گئے عوامی پارہ جو ہے مزید ہو گئے کہ کیوں ایسا کیا گیا کچھ لوگ جا کی قربانیوں اور مرنے اور مارنے کی باتیں کریں گے مگر ملاقات کے لیے نام دیئے گئے ہے جیہاں نظر ملاقات کے لیے جو نام دیئے گئے وہ بیرسٹر صاحب اور صاحب زادہ حامد رضا صاحب کی دیئے گئے ہیں بیرسٹر صاحب تو مکمل طور پر بائی لوگوں بائی لوگ کون ہے آپ اور ہم بہت خوبی جانتے ہیں بیرسٹر صاحب اور صاحب زادہ حامد رضا صاحب یہ دونوں تو مکمل طور پر بائی لوگوں کے آدمی ہیں بائی لوگ کون ہے آپ اور ہم بہت خوبی جانتے ہیں بائی لوگ کے اثر میں نظر آتے ہیں چیف منسٹر کی طرح حامد رضا دلیر ہے مگر بائی لوگوں کے ساتھ پرانا تعلق ہے جیہاں نظر کا چیف منسٹر کی طرح جو ہے سی ایم صاحب جو ہے گنڈا پور صاحب کی بات کہ وہ دلیر ہے لیکن بائی لوگ کے ساتھ ان کا پرانا تعلق نظر آتا ہے چودری نظام الدین کی طرف سے ملاقات کی منظوری کو ایک بہت بڑی فتح قرار دی ہوئی ہے جیہاں نظر چودری نظام الدین صاحب کی طرف سے جو ہے مطلب ہے کہ ایک جو پورے سسٹم کو یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں ان کی جانب سے جو ہے آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں ان کا تفسرہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے ملاقات کی منظوری دی جائے گی اور اس کا یہ لوگ ایک بہت بڑا فتح قرار دے گی پندرہ اکتوبر کے اختیجاج کی کال منسوخ کر دی جائے گی جیہاں بہت اہم تریر خبر ہے جانب پندرہ اکتوبر کے اختیجاج کی کال منسوخ کر دی جائے گی ان ترین ان کے شافات ان کے شافات سے برپور ہوئی لوگ ہے آپ ہو دیں کیونکہ پندرہ اکتوبر کا جو ہے معاملہ ہے نا اختیجاج کا اس کو جو ہے اختیجاج کی کال کو منسوخ کر دیا جائے گا اور تمام تر لیڈر جو اچانک بڑے بڑے باتیں کرنے لگے بڑے بڑے باتیں کرنے لگے مطلب تمام تر جو لیڈرشپ جو بڑے 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 مار رہے لیڈرشپ باتیں تو کر رہے لو ہیں عوام کی نظر میں سرخور ہو جائے گی عوام کی نظر میں خود بخود سرخور ہو جائے پورا ایک قسم سے کل را چاہا جائے اور اس کے کیل کے تحت یہ عوام کی نظر میں سرخور اس سارے تماشے کو غور سے دیکھئے اور اپنی طاقت کو سمجھے سمجھایا سمجھے اپنی طاقت کو سمجھے کہ آپ کی طاقت کیا ہے مطلب آپ کیا کچھ کرے گا یہ تمام تر معاملات جو یہ خبریں دی جارہے یہ اب تمام تر معاملہ عوام پر ڈیپینڈڈ ہے عوام کس طرف کیا عوام کا کیا ردہ عمل ہوگا عوام پور امن اختجاج عوام کا حق ہے لیکن پاکستان تیریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے ان کی جانب سے اس طرح کی لچک نہیں دکھائی جاری آپ کی طاقت آپ کے سوچ سمجھ میں ہے جانت رکھرا مطلب عوام کی جو طاقت ہے وہ عوام کی سوچ سمجھ میں ہے ایک سینر صحافی ہے ان کی جانب سے پورا ایک کولم لکھا گیا ہے پورا اس کولم کے اندر پورا انکشاف کیا گیا ہے انہیں بتایا ہے کہ ملاقات تب اصل سمجھی جائے گی جب عمران خان کی بہن اور شوکت خانم ہسپتال کا ایک ڈاکٹر جس پہ عمران خان کا اعتماد ہے جیسے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جانت رکھرا یہ ملاقات تب ہی جو ہے وہ کامیاب سمجھی جائے گی کہ یا تو حلیمہ خان صاحبہ کو جو ہے ملاقات کی اجادت دی جائے یا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جائے کہ پاکستان تاریخ ہے یہ ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن کرونا کے اندر ہم نے دیکھا انہیں موانی خصوصی بھی ایک قسم سے بنایا گا اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کرونا کے اندر جائے کہ بہت ہی اہم ترین کردار ادا کیا یہ خان صاحب کے پرانے ساتھی پرانے ڈاکٹر ہے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہے خان صاحب اور خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ کرتے ہیں امران خان کا اعتماد ہے جیسے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اِن پر جو اس ملاقات میں شامل ہو میزے سے دو شخصی ملاقات جن سے بھائی لوگ اپنی مرضی کا بیان دلا سکتے ہیں کا بالی اعتبار نہیں جائے دیدھر کرانے مطلب دو ایسے شخصیات سے ملاقات जن سے بھائی لوگ یا خبریاں بہت سخت خبریں دی گئی یا بھائی لوگ اپنے طرز عمل سے جو ہے بیان دلاؤ سکتے ہیں ان کے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں مطلب خان صاحب ان کو کچھ اور کہیں گے لیکن پریشر کے اندر آ کر یہ جو ہے ان کے دبوں پریشر بھائی لوگ جو کہا جا رہے ہیں ان کے پریشر میں آ کر یہ کچھ اور ہی بیان دے دیں گے خان صاحب دے کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اختجاج شروع کر لے لیکن یہ لوگ کہیں کچھ اور بیان بھی دے سکتے ہیں خان صاحب ان کے ساتھ کوچھ اور سیکرٹ باتیں شیئر کریں لیکن یہ کوچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے ان کے جو ہے اثرات میں نظر آتے ہیں یہ اہم ترین خبریں ان کی جانب سے دی گئی اس سے پہلے جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اختیجاج کیا گا اسے اختیجاج کے اندر کیا کچھ ہوا اور اب دوبارہ جو ہے پندرہ اکتوبر کی کال جو ہے دی گئی ہے اور خبریں جو ہے ان کے شاف ہوگئے کہ پندرہ اکتوبر کی کال منسوخ کر دی جائے گی ہے پورا rotten کس سے ان کے ان میں بے نقاب کر دیا ہے یہ پورا cònم کے اندر پورا given کا کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے ابراین خان نے ہلیمہ خان سے کہا کہ یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے ہیں جہاں دیکھا خان صاحب نے ہلیمہ خان صاحب کا کہا کہ یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے ہیں ان کے شاف ps مجھے پانسی دے سکتے ہیں یہ ہوتی خطرناک خبریں یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے اور یہ مجھے پاسی دے سکتے خان صاحب ہے پہلے واضح کر چکے کہ خان صاحب کے ساتھ خدا نہ خواستہ مرسی جیسا کیل ہو سکتا ہے مصری صدر مرسی مرسی جیسا کیل خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے پہلے جو ہے اس پر جو ہے ایک ٹویٹ جو ہے وہ مراد سعید صاحب کی جنب سے بھی آیا مراد سعید صاحب دیکھیں یہ ان دو بندوے سے ایک زلفی بخاری صاحب ایک مراد سعید صاحب جو کہ غائب ہے انہوں نے اپنے ہم کو غائب کر رہے ہیں اور یہ خان صاحب کے قسم سے رائٹ ہینڈ اس وقت ہے خان صاحب کے قابل اعتبار ساتھی مراد سعید صاحب اور اس وقت جو ہے وہ تھے زلفی بخاری صاحب ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں غائب ہیں کسی کو پتہ نہیں اس وقت کہا ہے لیکن انہوں نے ایک قسم سے اپنے ہم کو ایک قسم سے انڈرگراؤنڈ کر رکھا ہے اور وہ خان صاحب کے بارے میں اطلاع دیتے رہتے ہیں انہیں کچھ پتہ ہے وہ خاموش ہے لیکن خان صاحب کے بارے میں وہ اطلاع دیتے رہتے ہیں یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے ہیں مجھے پاس ہی دے سکتے ہیں مجھے پاس ہی دے سکتے ہیں یہ خان صاحب کی جانب سے کہا گا یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے اور مجھے پاس ہی دے سکتے ہیں situation out of control اس وقت ان کے پاس دو ماہ کا time ہمبا یہ اکتوبر شروع ہو چکا ہے دو ماہ سے بھی کم وقت رہ گئے نومبر دسمبر دسمبر میں صدر ٹرمپ ہلف اٹھا لے گا ہم بار بار کہتے ہیں اور یہ تمام تر رجیم چینج کا معاملہ ہے یہ امریکہ سے ہی لنگٹ ہے وہ معاملہ جو سیفر کے ہوئے تھے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ملک سنبھل نہیں پارا تمام ترکیل امریکہ سے ہی لنگٹ ہے اور امریکہ میں ان کی فائل بند ہے امریکہ میں ان کی فائل بند ہے جتنے بھی اندرونی مہرے جو ہے وہ اس تمام ترکیل میں شامل تھے ان کے نام امریکہ کے اندر بند ہے اس وقت اور صدر ٹرمپ واضح کر چکے کہ میں آنگا تو میں ان کی جائتہ ہی پیار دوں گا میں سب کو جو ہے سب کو جو ہے ننگا کر کے رہوں گا میں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب جیل خان صاحب کو جیل سے ہی باہر لے کر رہوں گا دو ماہ دو ماہ کا ٹائم ہے دوسری طرف جو ہے اس ملک کی معاشیت بھی اس طرح سے نہیں چل رہی آئی ایم ایف کو بھی ان لوگوں پر رہتے بار نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے تمام تر شیڈول خان سے تے کر رہا تھا ملکات آئی ایم ایف نے کی تھی آئی ایم ایف سے تمام تر شیڈول جو ہے خان صاحب کے ساتھ تے کر رہا تھا لیکن پھر جو شبو خون مارا گیا ہم نے دیکھا عمران خان سے علیمہ خان سے مجھ پر فورچ حوالے کر سکتے ہیں علیمہ خان صاحب نے کہا مجھے عمران خان صاحب مجھے پاسی دے سکتے ہیں میری وسیعت یہ ہے کہ میرے مو پر کالا نکاب نہ ڈالا جائے پاسی دیتے وقت ضرور اس کی ویڈیو بنائی جائے کہ میرے مو پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے اور وہ جو ہے وہ میری ویڈیو بنا جائے انتہائی افسوسناک بات ہے یہ خان صاحب کی جانب سے کہا خان صاحب دیکھے امت مسلمہ کا لیڈر ہے اس وقت خان صاحب پاکستان کا لیڈر نہیں ہے خان صاحب پورے امت مسلمہ کا لیڈر ہے اس سے جو خوف اس پیغام سے دوڑ گیا ہے لوگ جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے ضرور اس وقت میں ویڈیو بنائے جائے کہ جانب مجھے جب سزا دے تو میرے ویڈیو بنائیں تاکہ قوم پر یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑتا ہوں ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا یہ ایک بہت ہی سخت بات انہوں نے دیکھے کہ کہ میں خوف کا شکار ہوں یا میں کلمہ تویبہ پڑتا ہوں اور کلمہ شدد پڑتا ہوں اس ملک سے رخصت ہوتا ہوں یہ انہوں نے ایک بہت ہمترین بات کہہ دی کہ میں خوف کا شکار نہیں ہوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کڑا میں اپنے حق پر کڑا ہوں میں کسی سے نہیں ڈرتا میں اور صرف اوپر والے ذات سے ڈرتا ہوں تو یہ خان صاحب نے بہت سخت پیغام دے دیا ہے کچھ اس ملک کے اندر چل رہا ہے دو ماہ کا ٹائم ہے اور یہ کازی کازی کے کیل میں تمام در چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک رجیم چینج کے معاملات اسے مکمل کیا جا اور رجیم چینج کے آخری نکتہ یہ تھا کہ یہ لوگ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ ختم کر دیں گے یہی نکتہ تھا خان صاحب پہلے واضح کر چکے اور رجیم چینج اس وقت سے جب سے رجیم چینج ہوئے تو کیا کچھ اس ملک کے اندر چل رہا ہے انتہائی سخترین خبریں آ رہی کیونکہ دو ماہ کا ٹائم ہم بار بار اگر صدر ٹرمپ آ گئے تو یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہم بار بار صدر ٹرمپ نے سب کچھ امریکہ کا پورا سسٹم اس وقت خان صاحب نے سپورٹ آچ کر لیا پورا سسٹم اس وقت جو ہے وہ خان صاحب امریکہ کا تمام ترجو الیکشن ہے وہ بھی خان صاحب کنٹرول کر رہا ہے جو شخص خان صاحب کے حق میں جو ہے بیان دے گا اسے عوام جو ہے سپورٹ کرے گی ایک اسرائیل پولیسٹین تلازہ اور ایک خان صاحب کے معاولے ان دو چیزوں نے ان سب کی دجیاں اڑا کے رکھ دیئے تو یہ تھی کچھ لیٹس سور اپ ڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ